ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کیاکشہ خان کی چینل بلوگ میں میں آپ کے لئے چھوٹ ایسا بلوگ لے کر آئی ہوں جس میں کی آج میں بنانے جارہی ہوں آلو مطر کی سبجی وید میجک مہگی مسالے کے ساتھ میں تو جب آپ اس سبجی کو میجک مسالے کے ساتھ میں بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی ایک الگی ٹیسٹ آئے گا ایک الگ فلیور آئے گا آپ کو آلو مطر کی سبجی میں ہم آلو مطر کی سبجی بناتے ہیں تو ہمیشہ ایک جیسی لگتی ہے میں کھانے میں تھوڑی بورنگ بورنگ سی ٹھیک ہے تو مجھے تو مطلب الگ الگ ایکسپیریمنٹ کرنے کی تھوڑی سی آدھت سی پڑ گئی ہے تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ میں ایکسپیریمنٹ کیا اور یہ ایک دم سکسیسفل ہوا بہت اچھی اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی تو اس بار آپ جب بنایا تو اس طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بھی پسند آئے گی تو فل ویڈیو میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گی آنے والے ٹائم میں اور ادھر امائرہ کو دیکھیں یہ اوپر سے آئی ہیں اپنی بڑی اپی وانیا کے پاس سے بڑی تیار شیئر ہوکے ٹھیک ہے ہجاب ہجاب ٹی کا بھی لگا کر آئے ہیں جیسے کسی پارٹی یا شادی میں جاری ہیں ٹھیک ہے انہیں بہت زیادہ شوک ہے تیار ہونے کا تو دیکھو اترابی رہی ہیں یہ کافی زیادہ خوش ہیں کبھی مہندی لگواتی ہیں یہ ان سے کبھی میک اپ کرواتی ہیں تو آج یہ ہجاب ٹی کا پہن کر آگئے ہیں اور خوشی کا تو کوئی ٹھیکانہ ہی نہیں ہے ان کا تو امائرہ کو تو ابھی اسے ہی بہت زیادہ شوک ہے پورے پورے تیار ہونے کا مہندی لگانے کا چوڑی پہننے کا انہیں ڈریسز پہننے کا لیکن تو یہ تو ابھی اسے ہی مطلب بہت زیادہ ایکٹیوین سارے معاملوں میں تو ابھی امائرہ تو اپنی اپی کے ساتھ میں تھوڑا میک اپ ویک اپ کرانے میں بیزی تھی تو وہ اوپر ہی چل گئی تھی واپس ان کے ساتھ میں اور میں فٹا فٹ سے بزار آگئی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا کام تھا کچھ خریدنا ہے ساتھ میں مجھے اپنی دوائی بھی لینی تھی تھوڑا سا گلہ خراب ہے آپ کو لگ بھی رہا ہوگا تھوڑا سا میڈی آواز سے ٹھیک ہے اور تھوڑی خاصی ہوگی ہے جیسے کی موسن چینج ہوتا ہے تو یہ سارے سیمٹم آ جاتے ہیں موسٹلی سبی لوگوں میں تو اس لیے بس فٹا فٹ سے مجھے اپنے دونوں کام کرنے ہیں اور پھر گھر نکلنا ہے کیونکہ گھر پہ امائرہ بھی اکیلی ہے اور بابو گیا ہے سامنے تو ہو سکتا ہے وہ بھی پہنچ جائے میرے جانے سے پہلے پہلے گھر پری تو دیکھئے بابو تو امہوں کے گھر پر ہے ویسے کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن امائرہ ہے نا اسے تھوڑی سی پریشانی ہو جاتے ہیں میرے گھر سے نکلتے ہی تو وہ دھونٹی رہتی ہے مجھے تو مجھے یہاں پہ دیکھ گئے ہیں ٹکے سیکھ کباب تو یہ امائرہ کے بابو کو بہت زیادہ پسند ہے اور آج آلو مطر کی سبزی بنی ہے تو تھوڑا سا ہے نا چٹ پٹا سا بھی ہو جائے کھانے میں تو اور زیادہ مزا ہی آ جاتا ہے کھانا کھانے میں تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس کس کو یہ سیکھ بابو ٹکے پسند ہے لیکن ہمیں تو یہ بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے کافی اچھے لگتے چٹ پٹے لگتے ہیں اور خاص کر ان کا مزہ تب اور زیادہ ڈبل ہو جاتے جب گھر میں کوئی سبزی بنی بھی ہو ٹھیک ہے تو سبزی روٹی کے ساتھ میں چپاتی کے ساتھ میں مزہ ہی آ جاتا ہے یہ کھانے کا تو اب بس مجھے تھوڑا سا اور کام ہے تو بس فٹا فٹ سے نکتا کہ ہم گھر کے لیے نکلتے ہیں پھر اور اس ٹائم پہ نا ہمارے ایریا میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے سبزی والے فل والے اور آس پاس جو ہوتیل ہیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ادھر لگی بھی ہیں اور سارا مطلب مارکٹ ایریا ہے تو نکلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات بہت اچھے کہ آپ کسی بھی ٹائم آ کر یہاں پہ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور مارکٹ کھلنے بند ہونے کا بھی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو مطلب رات کے بارہ بجے یہ مارکٹ بند مل جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو رات کے بارہ بجے بھی کوئی چیز کی ضرورت پر جاتی ہے نا تو آپ یہاں سے آسانی سے لے سکتے ہیں اور اب جلدی سے سارے کام نپٹا کے میں بھی پہنچ گئی ہوں بس گھر پر ہی اور گھر پہنچتے ہی دیکھیں میں کیا دیکھ رہی ہوں یہ دونوں بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے آرام سے ان کے آگے رکھے ہوئے ہیں ان کے فیوریٹ پیزا بھرگر ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں ان کے بڑے پاپا لے کر آئے تھے دونوں بچوں کے لیے تو آرام سے بیٹھ کے یہ کھا رہے ہیں اور بابو بھی آ گیا ہے اموں کے گھر سے تو لگے ہاتھ ان کی بھی پارٹی اب شروع ہوگی ہے نہیں تو یہ مس کر دیتے تو حمزہ کو لگا ہے پیزا تھوڑا سا گرم تو میرے سے وہ بھول رہے تھے کہ اس کو مطلب تھنڈا کر کے مجھے دے دو تو دیکھیں میں نے انہیں دھنڈا کر کے دے دیا ہے اور حمزہ بڑے آرام سے پیزا کھا رہے ہیں اور پیزا بھی دیکھیں بلکل میری پیزا ہے یہ تو یہ ابھی ہمارے گھر کے برابر میں ہی نئی شاپ کھلی ہے پیزا برگر کی تو برابر میں شاپ کھلنے کی وجہ سے ان دونوں کے آگے ہیں بہت زیادہ مزے اور اب دیکھو یہ روز کا ہی ڈراما رہے گا ہمارے گھر پر پیزا برگر کا تو انہیں ملی ہیں آج جوس اور چوکلیٹ بھی اور ہمارہ بتائیں گی کہ یہ کس نے دی ہے یہ دیڈی نے دی ہے بلو اچھا ہے تو ہمارہ بتا رہی ہیں کہ انہیں دیڈی نے چوکلیٹ اور جوس دیا ہے تو پیچھے سے حمزہ کو بھی کچھ نہ کچھ بولنا ضرور ہوتا ہے تو وہ بول رہے ہیں کہ اچھا انہیں پیزا اچھا لگا ہے تو بہت اچھے سے مزے سے بیٹھ کے تمیز سے کھا رہے ہیں دونوں بچے مل کے تو آج ان کی چھوٹیسی پارٹی ہو گئی ہے میرے جانے کے بعد تو ان دونوں کو دیکھیں دونوں بڑے پاپاؤں نے بہت زیادہ لاد پیار کرا دونوں کو چیزیں دیں انہیں لے کر ہمزہ کو دیکھیں اوپر کا جو بھی چیز کورن بغیرہ چیزیں لگی ہوئی دھی مٹریل اس کا مل پانی وہ تو کھال گیا ہے اور نیچے کا بریڈ مجھے دے دیا ہے اور اب دوسرا چاہیے اسے تو یہ دونوں بچے ایسے ہی کر کے کھائیں گے یہ ایسے ہی کھاتے ہیں آپ بھی مجھے بتائے گا کہ آپ کے بچے کس طریقے سے پورا پیزا کھاتے ہیں ایسے ہی فنش کرتے ہیں تو بزار سے آتے ٹائم میں تھوڑے سے اپل لے کر آگی تھی فنش ہو گئی تھی گھر میں پاپوں لے ہم آہرا شوک سے کھاتے ہیں اور مٹری لے کر آئی تھی یہ چاہ کے ساتھ میں بہت اچھی لگتے ہیں اگرم تازی تازی بیکری تھی بن رہی تھی تو بہت اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی اور ادھر دیکھیں میں نا ملائکو بھی فریجر میں سے نکال کے چلی گئی تھی بزار کیونکہ یہ تھوڑی سی ہے نا ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور قریب ایک ہفتہ ہو گیا تھا مجھے نا گھی نکالے ہوئے تو یہ ایک کٹوری پوری بھر بھی گئی تھی تو میں نے سوچا آج اس کا میں گھی بھی نکال لیتی ہو اور ابھی ہمائرہ کے پاپا آئے بھی نہیں ہے گھر پر تو تھوڑا سا وقت ہے کھانا کھانے میں تو جب تک ہم اس کا گھی نکال لیتے ہیں اور ابھی بچے بھی تھوڑا سا بیزی ہیں ہم نے کھانے پینے میں تو میں ادھر فٹا فٹ سے گھی نکال لیتی ہو تو میں زیادہ تر ملائکو گھی گھر پر ہی نکالتی ہوں کیونکہ یہ ایک تو پیور ہوتا ہے اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اور اس کی جو خوشپو ہوتی ہے تو وہ ایک الگ ہی آپ کو فلیور دیتی ہے جب بھی آپ اسے کسی بھی چیز میں ڈالیں گے کھچڑی میں دال میں تو پرانٹھے بنائیں گے یا کھالی روٹی پہ بھی آپ گھی کو لگا کے کھائیے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی ٹیسٹ آئے گا تو دیکھیں بہت جلدی نکل جاتا ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں نکال لگتا مطلب اس کا گھی نکال لے میں ملائی سے تو دیکھیں بس ہم نے اس میں سرا سا نیبو ڈال دیا نیبو کا رس اور یہ آپ دیکھیں دودھ سارا فٹ گیا ہے کریم اس کی تو اوپر آپ دیکھیں اس میں ہلکہ ہلکہ کر کے گھی آنے لگا ہے باقی اگر آپ کو گھی نکالنے کی فل ویڈیو دیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے وہاں پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کی فل ویڈیو تو اب ہمارا گھی بھی نکل چکا ہے اور آج کے موسلی سارے کام فینش ہو چکے ہیں میرے تو آج کے ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں ملیں گے ہم اگلے نائے ویڈیو کے ساتھ میں مزیدار سی تو تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریں پیارا سا کمنٹ کریے گا اور چینل پہ پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں آپ تو آپ اسے سبسکرائب ضرور کریے گا نیچے دے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور ہٹ کریں تاکہ ایسے پیارے پیارے سے اچھے اچھے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں تو ملیں گے ہم اگلے نائے ویڈیو کے ساتھ بائے اللہ حافظ